پریز دی لورڈ ایبریون ہمارچل کے سیملا میں یہ اب تک کا سب سے ڈھڑا دن تھا اور اب تھوڑا تھوڑا اندیرہ بھی ہونے لگا تھا ساتھ ہی ہلکی ہلکی سنو پول بھی ہو رہی تھی ٹیمپریچر بھی مانس میں چلا گیا تھا اتنی سردی میں ایک سوٹا گریو اور انات لڑکا جس کی عمر دس سال کے قریب تھی شڑک کے کنارے گوبارے بیچ رہا تھا لیکن جیادہ ڈھڑا ہونے کے قارن لوگ جہتر کروں سے باہر میں ہی نکل رہے تھے جس قارن میں گوبارے نہیں بیچ پایا اور اپنے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں جڑا بایا اور دوسری اور میں سردی کے قارن بھی کھاپ رہا تھا تب بیپاس میں ہی کھڑے ایک پولیس والے کے پاس گیا اور اس پولیس والے نے اپنے ہاتھ میں چائے کا گپ پگڑا ہوا تھا اور میں گرما گرم چائے کی چوزکیاں لے رہا تھا اور اس لڑکے نے اس پولیس والے سے کہا انکل میں گریری بے سہارا ہوں اور بہت مجھے بہت موک بھی لگیا ہے کیا آپ مجھے کوئی ایسی جگہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہاں میں اس سردے سے بچا رہوں اور رات گزار سکتے ہیں کیونکہ میں ہر روز ساتھ والی پارک میں سکتا ہوں لیکن آپ پولیس والے نے یہ سب سننے کے بعد اس لڑکے کی اور دیکھا اور ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا جو تمہیں سامنے بھو سفیدگل دکھائی دے رہا ہے بہاں چلے جاؤ اور اُن کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا اور ایک لیڈی باہر آئے گی تو تم اسے یوہنہ تین کا سولا یہ شبد کہنا اور وہ تمہیں اندر آنے دے گی سو اس لڑکے نے ایسا ہی کیا بہت دروازی تک گیا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ایک لیڈی نے دروازہ کھولا تب اس لڑکے نے اوپر اس لیڈی کی طرف دیکھا اور اسے کہا یوہنہ تین کا سولا یہ سننے کے بعد اس لیڈی نے اس لڑکے سے کہا اندر آ جاؤ بیٹا بہ لیڈی اسے اندر لے گئی اور اس نے اس لڑکے کو چمنی جس میں آگ جل رہی تھی اس کے سامنے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور وہ چلی گی وہ لڑکا وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا اور من ہی من سوچ رہا تھا یوہنہ تین کا سولا میں ایسے نہیں سمجھتا لیکن یہ ایک تھنڈ میں کام پرہ لڑکے کو گرم کر دیتا ہے تھوڑے دیر بعد بہ لیڈی باپس آئی اور اس نے اس لڑکے سے پوچھا کیا تمہیں بھوک لگی ہے میں نے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور مجھے کافی بھوک بھی لگی ہے تب بہ لیڈی اسے رسوئی میں لے گئی اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر پٹھا دیا اور تب اس لڑکے نے پیٹ بٹ کے کھانا کھایا اور ایسا کھانا اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا پھر اس لڑکے نے اپنے من میں سوچا یہ ہونا دین کا سوڑا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا اور نہ ہی مجھے اس کی سمجھ ہے لیکن یہ ایک پھونک لڑکے کا پیڑ بھر دیتا ہے اس کے بعد بہ لیڈی اسے باتوں میں لے گئی اور ایک بڑے بات ٹب میں جس میں گرم پانی تھا اس میں بٹھا دیا اور تھوڑی دیر تھوڑی دیر نہ آنے کے بعد بہ لڑکا اس بات ٹب میں سے باہر آ گیا اور پھر بہ مانی من سوچنے لگا جوہنہ دین کا سوڑا میں نشطی تروپ سے اسے نہیں سمجھتا لیکن یہ ایک گندے لڑکے کو ساف کرتا ہے پھر بہ لیڈی اسے کمرے میں لے گئی اور ایک مکھملی اور ملائے بیٹ پر سلا دیا اور گوڈ نائٹ کہہ کر لائٹ بن کر کے چلی گئی جیسے بہ لڑکا اندیرے میں لیڈ گیا اور اس تھنٹی رات میں آسمان سے نیچے آ رہی برف کو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تب اس نے سوچا جوہنہ دین کا سولا میں اسے نہیں سمجھتا لیکن یہ نشطی تروپ سے ایک دھکے ہوئے لڑکے کو آرام دیتا ہے اگلی صوبہ بہ لیڈی پاپس آئی اور اسے پھر سے بولین کروانے کے لیے ٹائننگ ٹیبل پر لے گئی اس لڑکے کے کھانا کھانے کے بعد بہ اسے باپس اسی جیونی کے سامنے لے گئی اور اس نے ایک بڑی پرانی بائبل لی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کی اور دیکھا اور اس سے پوچھا بیٹا کیا تم یوہنہ دین کا سولا کو سمجھتے ہو تب اس لڑکے نے اتر دیا نہیں آنٹی مجھے نہیں پتا میں نے پہلی بار یہ پشلی رات کو سنا تھا جب پولیس والے آنگل نے مجھے اس کا استعمال کرنے کے لیے کہا تھا یہ سننے کے بعد اس لیڈی نے پوچھتر بائبل میں یوہنہ دین کا سولا کھولا اور بہ اسے اس وچن اور پربیشو مسیح کے جیون کے بارے میں سمجھانے لگی بہ چھوڑا لڑکا یہ سب کافی دیان سے سنتا رہا اور جب اس لڑکے نے یہ جانا کی پرمیشور نے جگہ سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا کلکتہ پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس کے اوپر بشواز کرے بہ نشٹ نہ ہو پرانتو انانت جیون پائے جہ سب سمجھنے کے بعد بہمان ہی من سوچنے لگا یہ ہنہ دین کا سولا جہ نشط روپ سے ایک کھوئے ہوئے لڑکے کو شرکشت محسوس کرواتا ہے اور اس کے بعد وہیں اسی سمیں اس لڑکے نے اپنا دل اور جیون پربیشو مسیح کو دے دیا بہا ہمیشہ پرمیشور کے وچنوں راگیاں پر چلتا رہا اور آگے چل کر بہا لڑکا ایک بہت بڑا پریچر اور پاسٹر بنا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کئی بار سوچتا ہوں اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے پربیشو نے میرے آپ اور ہم سبھی کے لیے اپنے کلوتے پتر کو مرنے کے لیے اس دردی پر بہی دیا اور کیسے یہ شویح ہمارے لیے اتنا کچھ سہ گئے لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید آج ہم نہ ہوتے اور یوہنہ تین کا سولا اس بات کو بیان کرتا ہے دوستو پربیشو مجھ سے آپ سے اور اس انسار کے ہر ایک انسان سے کے پریم میں بنے رہنا ہے اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جو پرمیشو کی اچھا جا آگیاوں کا اُلنگن کرتا ہو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ شیکشن میں جرور بتائیں اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے جان پہچان والے اور سگے سوندھیوں کے ساتھ شیئر جرور کریں گوڈ بلیس یو